بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عیوب علیہ السلام حضرت عیوب علیہ السلام بھی مشہور پیغمبروں میں سے ہیں اور ان کے سلسلہ نصب سے پتا چلتا ہے کہ حضرت عیوب علیہ السلام بہت قریبی رشتہ میں حضرت عیس علیہ السلام کے اولاد سے تعلق رکھتے تھے آپ نہائیت سالیہ اور اعلیٰ درجہ کے سابر تھے آپ کا بطن ملک شام تھا آپ کی شادی افراہیم بن یوسف کی بیٹی سے ہوئی تھی یہ ان کا معمول تھا کہ روزانہ دس مسکینوں کو کھانا کھلائے بغیر وہ خود بھی کھانا نہ کھاتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و فرزن انایت کیے تھے غرض کہ وہ دنیاوی زندگی میں ہر طرح سے خوش تھے اور وہ قسرت سے اللہ تعالیٰ کی شبر و عبادت اور بندگی میں لگے رہتے تھے ایک روایت ہے کہ فرشتوں نے ان کی عبادت اور بندگی دیکھ کر تاجب کیا اور باری تعالیٰ میں عرض کی کہ حضرت عیوب علیہ السلام مال و دولت زند و فرزند پانے کے سبب تیری بندگی کرتے ہیں اور تو نے ان کو دنیا میں ہر طرح کا آرام دے رکھا ہے اس لیے وہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں تا تو بندگی اس کی عوض دولت کے نہیں بلکہ وہ تو خاص میرے لئے ہے اور جو نیمتی میں نے اس کو دی ہے اس کے شکریہ میں وہ ضرور میری بندگی کرے گا اور وہ ہر حال میں ہماری رضا پر شاکر اور صابر ہے اور یہ بھی تم یاد رکھو کہ جس طرح وہ اس وقت میرا متی اور فرما بردار ہے حالت فقیری میں بھی اس سے زیادہ وہ میرا متی اور فرما بردار ہوگا روایت ہے کہ حضرت عیوب علیہ السلام نے بزات خود برائے آزمائش اللہ اور مسئبت اپنے اوپر اللہ تعالیٰ سے مانگ لی تھی تا کہ پرشانی کی حالت میں وہ اور زیادہ اپنے رب کا شکر ادا کریں اور مجھے میرا رب صابروں میں شامل کر لے اور پھر ان کی آزمائش شروع ہوئی مرضی الہی سے ان کے تمام بدن میں پھپولے پڑ گئے اور پھر ان میں کیڑے بھی پڑ گئے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیوب علیہ السلام کو زخموں کے کیڑوں کے مرض میں مقتلا کیا اول نقصان مال و اسباب کا ہوا اس کے بعد فرزندوں کی جدائی ہوئے پھر یکا یکیے تمام آرام و اسائش کی چیزیں جاتی رہیں کیونکہ ان کی اولاد تو چھت کے تلے دب کر مر گئی تھی اور پھر اس کے بعد چالیس ہزار بھیر، بکریاں، ہاتھی، گھوڑے، اونٹ، گائے، بیل، مویشی تھے وہ سب بھی مر گئے پھر اس کے بعد پاسبانوں نے آکر حضرت عیوب علیہ السلام کو خبر دی تو آپ اس وقت عبادتِ الہی میں مشغول تھے بعد فراغتِ عبادتِ الہی سے ان لوگوں نے آپ کو عرض کی کہ آپ کی بھیر، بکریاں میدان میں جتنی تھی غیب سے آگ آئی اور وہ سب کو جلا گئی اور جتنے بھی اونٹ تھے ہزاروں کی تعداد میں وہ بھی سب جل گئے اساب و اساس، گھر، دروازے، فرش و فروش، چھت، پردے سب آگ سے جل گئے گھرس کے کوئی بھی چیز باقی نہ رہی پھر بھی آپ مشغول عبادت رہے اور اللہ کا شکر ادا کیا پھر دوسرے دن چار بیٹے بیٹیاں مولم صاحب کے پاس پڑھتی تھیں اتفاقاً مولم صاحب کسی کام کو مکتب سے باہر گئے ہوئے تھے تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکیاں چھت کے گرنے سے دب کر مر گئے ہیں حضرت مولم صاحب نے جا کر حضرت عیوب علیہ السلام سے عرض کی کہ اے حضرت آپ کے اولاد سب کی سب چھت گرنے سے دب کر مر گئے یہ سن کر حضرت عیوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سب تو شہید ہو گئے پھر انہوں نے اپنی بیوی کو سمجھاتے ہوئے کہا ترجمہ سبر کشادگی کی کنجی ہے نماز پڑھنے کے دوران ہی ان کے جسم میں ایک پپولا پڑا اور پھر اس سے زخم پیدا ہو گیا یہاں تک کہ تمام جسم کے گوشت میں جو زخم تھے ان میں کیڑے پڑ گئے اور باوجود اتنی سختی تکلیف اور پرشانی کے بھی عبادت اور بندگی میں سستی نہیں کرتے تھے بلکہ اور زیادہ عبادت میں مصروف رہتے تھے پت اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ ایک جگہ پڑے رہتے اٹھنے بیٹھنے ہلنے جلنے کی طاقت بھی نہ رہی سب رشتے ناتے ختم ہو گئے چار بیویاں تھی وہ بھی جلے گئے صرف ایک بیوی جس کا نام رحیمہ تھا وہ بہت نیک اور بخت تھی وہ ہر وقت حضرت عیوب علیہ اسلام کے خدمت کیا کرتی تھی اس پرشانی اور مصیبت میں سات برس گزر گئے اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عیوب کو اس مرز میں تقریباً اٹھارہ سال گزارنے پڑے ان زخموں کی بدبو سے محلے کے لوگ بھی ان سے نفرت کرتے تھے حتیٰ کہ ان کو وہ علاقہ بھی چھوڑنا پڑا صرف حضرت عیوب علیہ اسلام کی ایک بیوی جن کا نام رحیمہ تھا اور دو شاگرد ان کے پاس رہے آپ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے بعض علماء مورخین لکھتے ہیں روایتوں میں یوں ہے کہ بیوی رحیمہ گاؤں میں محنت و مشاکت کر کے حضرت عیوب علیہ اسلام کے لئے کچھ لی آتی تھی ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ راستے میں شیطان مردود سے ملاقات ہوگی شیطان بولا کہ تم کون ہو کہاں سے آئی ہو اور کہاں جاؤ گی بیوی رحیمہ نے کہا کہ میرا شہر سکت بیمار ہے پس شیطان نے ان سے کہا کہ میں ایک دعا تم کو بتاؤں اگر تم اس پر عمل کرو گی تو تمہارا شہر بالکل صحتیاب ہو جائے گا اور وہ یہ ہے کہ سور اور شراب اگر تم استعمال میں لاؤ گی تو تمہارا شہر بہت جل ٹھیک ہو جائے گا بیوی رحیمہ نے آ کر حضرت عیوب علیہ اسلام کو یہ سارا واقعہ بتایا حضرت عیوب علیہ اسلام نے کہا کہ اے رحیمہ کیا تم مجھے گنے گھار کرنا چاہتی ہے اس وقت حضرت عیوب علیہ اسلام قسم کھا کر بولے کہ اگر میں آرام پاؤں گا اور بلکل ٹھیک ہو جاؤں گا تو تجھ کو سور لکڑیاں ماروں گا کہ تمہیں ایسی بات کیوں کہی اور سوچی ایک روز کچھ لوگ حضرت عیوب علیہ اسلام سے کہنے لگے کہ حضرت عیوب علیہ اسلام اگر کچھ گناہ نہ کرتے تو خدا ان کو مرز میں کیوں گرفتار کرتا اور اللہ تعالیٰ عادل ہے بے گناہ کو نہیں پکرتا تب حضرت عیوب علیہ اسلام یہ بات سن کر بہت زیادہ غمگین ہوئے اور بہت زیادہ روئے اور اللہ پاک سے کہنے لگے یا الہی تجھ کو تو معلوم نہیں کہ میں نے گناہ کیا ہے نانچہ ایک آواز آسمان سے آئی اے عیوب اب تم اندیشہ مت کرو اور جس مسئیبت اور بلا میں گرفتار ہو اسے گھبراو مت اس میں تو اللہ رب العزت کی رحمت ہے یہ سن کر حضرت عیوب علیہ اسلام نے جانا کہ ضرور مجھ پر کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا عطاب آیا ہے اور پھر حضرت عیوب علیہ اسلام کی بلاو تکلیف اللہ تعالیٰ نے دور کی اور اس مرض محلق سے شفا دی حضرت جبریل علیہ اسلام بولے کہ آپ اپنے پاؤں کو زمین پر مارو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ترجمہ فرمایا لات مار اپنے پاؤں سے یہ ہے چشمہ نہانے کا اور پانی پینے کا تب حضرت عیوب علیہ اسلام نے لاکھ ماری اس سے چشمہ نکلا حضرت جبریل علیہ اسلام بولے اس میں نہاؤ اور پانی پیو اور خدا کے فضل و کرم سے آرام پاؤ جاؤ گے یہ بات سن کر حضرت عیوب علیہ اسلام نے ایسے ہی کیا یعنی اس چشمہ جاریہ سے نہائے اور اس سے پانی پیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بلکل چنگے ہو گئے اور اتنے خوبصورت ہو گئے کہ مانی چودھوی رات کے روشن ہو گئے اور ایک چادر بھی بحیشت کی اڑا دی گئی ان کو جب رحیمہ کام سے واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت عیوب تو وہاں پر تھے ہی نہیں تو وہ سوچنے لگیں کہ اب میں کہاں جاؤں گی اور کس سے پوچھوں گی اب میرا کیا ہوگا اور زارو قطع رونے لگیں جب وہ حضرت عیوب علیہ اسلام کے پاس پہنچی تو حضرت عیوب علیہ اسلام نے ان کو اس طرح روتا ہوا دیکھا تو ان سے اجنبی ہو کر پوچھا اے بی بی تم کیوں روتی ہو اور تمہاری کیا چیز گم ہو گئی وہ بولی یہاں ایک بیمار تھا میں اس کی تلاش کر رہی ہوں اگر تمہیں معلوم ہوتے مجھے بتا دو حضرت عیوب علیہ اسلام نے کہا اس بیمار کا نام کیا تھا اور اس کی شکل و صورت کیسی تھی وہ بولی بس شکل و صورت میں تو آپ ہی کے جیسے تھے جب دندروس تھے اور ان کا نام عیوب تھا یہ سنتر حضرت عیوب علیہ اسلام مسکرائے اور کہا کہ میں ہی عیوب ہوں اور انہوں نے سارا ماجرہ اپنی بی بی کو بتایا کہ میری آزمائش اب ختم ہو گئی ہے ہر زمانے میں اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کی آزمائش کی اور پھر ان کے صلح میں اپنی نعمتوں سے ان کو نوازا جیسے کہ حضرت عیوب علیہ اسلام کو بھی آزمائش میں مبتلا کیا اور پھر اپنی بھرپور نعمتوں سے ان کو نوازا چنانچہ حضرت عیوب علیہ اسلام رسالت اور نبوت میں اٹھالیس برس اور زندہ رہے اور پھر انتقال کر گئے